بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر ایک سو چیز شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ کی ایک نئی فصل شروع کر رہے ہیں اس سبق میں اس فصل میں مصنف علیہ الرحمن وکیل بل بے اور وکیب شرع کی اختیارات کا ذکر کریں گے کہ وکیل بل بے اگر کوئی چیز بیچنا چاہے تو کن کن شرائط اور کن کن اختیارات کے ساتھ وہ بے کر سکتا ہے بیچ سکتا ہے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہے تو کن کن اختیارات اور کن کن شرائط کے ساتھ وہ کسی چیز کو مواقل کیلئے خرید سکتا ہے تو اس سے متعلق انشاءاللہ اس فصل میں تفصیلاً مسائل بیان ہوں گے عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل الوکیل بالبع و شرائع لا یاقد مع من ترد شہارته له وصحبعه بما قلع او کثرا و بالعرض والنصیعت و یقید شرائع قبل بیع و شرائع کی یہ ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے اس فصل میں مسنف علیہ الرحمہ ان مسائل کا ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق وکیل کے اختیار کے ساتھ ہوگا کہ وکیل کا کون کون سا تصرف ٹک ہے اور کون کون سا تصرف ٹک نہیں ہے تو سب سے پہلا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں فرماتا الوکیل بالبع و شرائع وکیل چاہے وہ وکیل بالبع ہو یا وکیل بھی شرائع ہو چاہے کسی چیز کے خریدنے کا اس کو وکیل بنایا گیا ہو یا کسی چیز کو فروخت کرنے کا دونوں صورتوں میں اس وکیل کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرے جس شخص کی گواہی اس کے حق میں رد کی جاتی ہو الوکیل بالبع و شرائع وکیل بالبع اور شرائع کیلئے جائز نہیں ہے لا یاقد وہ عقد نہیں کر سکتا معامل ترد شہادت لہو اس شخص کے ساتھ جس کے گواہی اس کے حق میں رد کی جاتی ہو اس سے مراد معامل ترد شہادت ہو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے بیٹے ہوں مثلا بیٹوں کے گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی اسی طرح باپ کے گواہی بیٹوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی اسی طرح غلام ہیں اس کا اگر یا مقاتب ہے تو ان کے گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی زوجہ کی قوائی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی وغیرہ ذالک تو بارحال یعنی حاصل یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں تحمت ہو اس کی بے اور شرعہ میں اور اس کو یا اس کے متعلق کو فائدہ پہنچنے کا جو ہے اس میں اندیشہ ہو اور یہ تحمت ہو اس کے عساقت میں تو وہاں پر یہ آقدم نہ کری یہ امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اسی وجہ سے اگر کسی کو وکیل بل بے یا شرعہ بنا دیا مثلا کسی کو کہا یہ گاڑی میرے جا کر کسی پر فروخت کر دو اور وہ بجائے کسی پر فروخت کرنے کے اپنے پاس رکھ دے تو یہ امام صاحب کے ہاں جائز نہیں صاحبین نحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کی بے اور شرعہ جائز ہے سوائے اپنے مقاتب اور اپنے غلام کے اپنے مقاتب اور اپنے غلام کے بشرت ہے کہ اس نے جو بے کی ہو تو سمن فاہش سے نہ کی ہو غبن فاہش سے نہ کی ہو بلکہ صحیح بے کی ہو اور عام سمن کے بدلے وہ چیز اس نے بیچی ہو یا خریدی ہو برحال فرماتے ہیں وکیل بل بے وکیل بل بے و شرعہ لا یاقدو وعقد نہ کریں معا من تردو ایسی لوگ کے ساتھ معا من تردو شہدتو جن کی اس ساتھ ایسی لوگ کے ساتھ من تردو شہدتو لوگ جن لوگ کی گواہی اس کے حق میں رد کی جاتی ہے اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بے وکیل بے وکیل بے شرعہ میں کچھ فرق بیان فرما رہے ہیں فرماتے وکیل بل بے نے اگر مثلا کسی شخص نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ وہ میری گاڑی بیج دیں تو اب یہ وکیل بل بے ہوا اب اگر یہ اس گاڑی کو بیجتا ہے نہ اس کی سامنے میسل کے ساتھ یا اس سے کم یا اس سے زائد تو فرماتے ہیں اس کی یہ بے درست ہوگی اسی طرح اگر سامان کے بدلے میں بیچیں یا ادار بیچیں یا نقد بیچیں تمام صورتوں میں یہ بے درست ہوگی اس لیے کہ یہ جو وکیل بل بے ہے یہ مطلق ہے بے مطلق کا وکیل اس کو بنایا گیا ہے اور بے مطلق میں وکیل کو پھر افتیار ہوتا ہے چاہے کم قیمت پر بیجے چاہے زیادہ قیمت پر بیجے چاہے سامان کے بدلے میں بیچے چاہے ادار بیجے چاہے نقد بیجے ان سب چیزوں کا اس کو اختیار ہوتا ہے البتہ اگر وکیل بھی شرع ہو مثلا کسی شخص نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤں میرے لیے شورم سے گاڑی خرید کر لیا تو اس کی جو خریداری ہوگی وہ مقید ہوگی اس چیز کے سمنے مثل کے ساتھ اور یا توڑی بہت زیادتی اتنی زیادتی جس میں عام طور پر لوگ دو کا کہا جاتے ہو اور یا تغامر و فیہ الناس اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اس جس قیمت میں اس نے خریدی ہے وہ قیمت عام مارکیٹ میں اس پر لگائی جاتی ہو یعنی اس پر اتنی مقدار میں بولی جاتی ہو مثلا کوئی شخص شورم چلا جائے وہاں پر اب گاڑی کوئی فروخت کر رہا ہے بہت سارے خریدار کڑے ہیں تو بولی جا رہی ہے ایک کہتا ہے کہ چالیس تو کہتا ہے ہاں کوئی زائد میں خریدنے والا ہے دوسرا کہتا ہے اکتالیس لاکھ متسرکیتے چواریس لاکھ متسرکیتے پنتالیس لاکھ میں اب گاڑی چالیس لاکھ کی ہے اور یہ پنتالیس میں خرید لے تو فرماتے ہیں کہ یہ خریداری اس کی درست ہوگی اس لیے کہ عام جو قیمت لگانے والے ہیں انہوں نے اس گاڑی کی قیمت پنتالیس لاکھ بھی لگائی ہے لیکن لیکن اگر اس سے زائد مثلا پنتالیس تک بولی اس پر بولی جا رہی ہے اور وہ پچاس میں خرید کر لاتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں یہ غب نفاہش ہو جائے گا فرماتے وصحبہ اور صحیح وکیل کا کسی چیز کو بیچنا بما قلہ اس کی قیمت سے کم میں او کثرا یا زائد میں وابل عارض اور سامان کے بدلے میں ونسیعت اور رودار کے بدلے میں اور نقد کے بدلے میں ویقید شراؤہ بھی مثل قیمت لیکن وکیل بھی شراؤ کے شراؤ مقید ہوگی مثل قیمت کے ساتھ وزیادت اور ایسنی زیادہ قیمت کے ساتھ یا دغابنو فی ہے جس میں لوگوں کو دوکہ ہوتا ہو وہو اما یدخلو تحت تقویم المقویمین یا دغابنو فی ہے ناس کونسا ہے بھئی وہ قیمت ہے یدخلو تحت تقویم المقویمین جو قیمت لگانے والوں کے قیمتوں کے تحت داخل ہوتا ہو یعنی کسی نہ کسی نے اس کی اتنی قیمت لگائی ہو وَلَوَكَلَهُ بِبَعْيَابْدٍ فَبَعَانِسْبَهُ الصَّحَابِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ وہ اس کا غلام بیچ دیں اور بے مطلق کا وکیل بنا دیا اب اس نے غلام کو بیچا لیکن اس کے نصف کو بیچ دیا نصف کو چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں اس نصف غلام کا بیچنا یہ بھی درست ہو جائے گا لیکن کیونکہ یہ بے مطلق کا وکیل ہے بے مطلق کے وکیل میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو مکمل اختیارات ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ وہاں پر شرکت اس کیلئے مذر ہو یا مالک اس میں شرکت نہ چاہتا ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اس کا نصف بیچنا اور نصف چھوڑنا یہ درست نہیں ہوگا لیکن شرع کی صورت میں وکیل بھی شرع کی صورت میں اگر کسی کو وکیل بھی شرع بنا دیا کہ جاؤ میرے لئے غلام خریدو اور وہ ایک لاکھ غلام خرید کر لیا وہ آدھا غلام خریدتے آدھا چھوڑتا ہے تو اس کی یہ شرع موقوف ہوگی درست نہیں ہوگی جب تک یہ پورا غلام اس کے لئے نہیں خریدتا فرماتے اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے بے بے آپ دیں غلام کے بیچنے گا فباہ نصف ہو پس وہ نصف غلام بیچ دے صحا تو اس کا یہ غلام بیچنا صحیح ہوگا وفی شرع اور وکیل بھی شرع کی صورت میں اور کسی کو وکیل بنا دیا غلام کے خریدنے میں اس نے نصف خریدا تو اس خریداری میں یا توقف ہو اس کی شرع موقوف ہوگی معلم یشتر الباقی جب تک کہ ما باقی غلام کو وہ نہ خریدے تب یہ موقع کی طرف سے ہوگی وگر نصف موقع کی طرف سے نہیں ہوگی اس عبارت میں مسنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وکیل بل بے ہے اس نے غلام بیچ دیا یا گاڑی بیچ دیا یا مزدہ بیچ دیا معاقل کا اور پھر کچھ عرصہ بعد مشتری نے اس مبی کو واپس لٹا دیا وکیل پر تو اب یہ واپس لٹانے کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس مشتری نے وہ گاڑی لا کر جو ہے وہ وکیل کو دے دی اور کہا یہ واپس کر دو اور مجھے اس کے پیسے دے دو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے طرف سے پیسے دے دی اور گاڑی واپس کر دی تو فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ یہ بلا وجرد ہے یہ واپس ہی یہ وکیل ہی کے لئے ہوگی وکیل اب معاقل کو واپس نہیں دے سکتا جب تک کہ معاقل خود اس کو واپس لینے پر خوش نہ ہو ہاں اگر یہی مبیعہ جو وکیل نے معاقل سے لے کر آگے بیچ دی ہے مشتری پر وہ مشتری اگر میں بھی واپس کرتے کسی عیب کی وجہ سے تو اب بھی اس واپسی کی تین صورتیں ہیں یا تو اس عیب پر بیینہ مشتری پیش کر کے لاکر جو ہے قاضی کے عدالت میں پیش کرے کہ دیکھیں اس میں یہ عیب تھا اور اس عیب کی بہوجود انہوں نے یہ چیز مجھ پر بیچ دی ہے لہذا وکیل کو بلا کر قاضی وہ چیز بیینہ کے وجہ سے اس کو واپس کر دے یا یہ ہے کہ وکیل اس سے انکار کرے عیب سے اور وہ دعویٰ کرے اور اس کے پاس بیینہ نہ ہو تو یہ قسم سے انکار کر دے اور انکار کے صورت میں یہ بے اس پر واپس ہو جائے مبی اور یا یہ ہے کہ مشتری خود اس کا اقرار کرے وکیل خود اس کا یا یہ ہے کہ وکیل خود اس کا اقرار کر لے تو وکیل خود اقرار کر لے گا کہ یہ عیب اس میں موجود تھا تو ظاہر ہے کہ وہ عیب تو پھر موکل کی طرف سے ہوگا تو فرماتے اس صورت میں پھر یہ وکیل اگر وہ مبیع واپس لیتا ہے اور پیسے ادا کرتا ہے تو یہ پیسے پھر آمیر پر لازم آئیں گے اور آمیر کی چیز اس کے پاس دوبارہ جائے گی یعنی موکل کی چیز اس کے پاس چلی جائے گی وَالَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِي اگر مشترین مبیع کو واپس لوٹا دیا للوکیل وکیل پر بِالْبَيْ وَقِيلِ بِالْبِي مُرَادِ بِالْعَيْبِ عَيْبِ کی بنا پر بیبیناتیں اور یہ واپس بنا پر بینا کے ہو او نکولین یا بنا پر نکول کے ہو انکار کے ہو رَدَّ وَالَلْعَمِرِتُ وَقِيلِ اس مبیع کو لٹا دے عامر پر واقع ذا بھی اقرار اسی طرح اگر وکیل کی اقرار سے یہ مبیع اس کو واپس لٹائی گئی ہو تو تب بھی یہ اس عامر پر لٹا دے فی ما لا يحدثو لیکن اقرار کی صورت میں ایسے عیب کی وجہ سے لٹائی ہو کہ جو عیب جلد پیدا ہونے والا نہ ہو ما لا يحدثو جو نئی نہ ہو بلکہ پرانا کوئی عیب ہو تو عزیز طلبہ اسی سبق کے ساتھ آج کی اس سبق کا اختتام ہوا آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا حیم و ناصر و آمن و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی